رحمان الرحیم اب ہم سورت النازعات کا مطالعہ کر رہے ہیں جو کہ سیونٹی نائن ہے اب سورت النازعات کا ٹاپک اللہ تعالیٰ کے حضور پہنچنے کا ٹائم یہ اس کا مین ٹاپک ہے اب ہم اس کی سٹڈی کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس میں ارشادات کیا ہیں اصل دیکھئے کہ جیسے میں نے ارشادات کیا کہ مکی سورتوں کا ٹاپک زیادہ تر اللہ تعالیٰ کے حضور پہنچنے کی بات ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو سرسر رحمت ہے جس کی شفقت ہمیشہ کیلئی وَالنَّازِعَاتِ غَرْقَا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْتَا وَالصَّابِحَاتِ سَبْحَا وَالصَّابِقَاتِ سَبْقَا فَالْمُدَبِّرَاتِ عَمْرَا ہوائیں گواہی دیتی ہیں جڑ سے اکھارنے والی اور وہ بھی جو بہت نرمی سے چلتی ہیں اور فضاؤں میں تیرتے دوڑتے پھر اس دوڑ میں ایک دوسرے سے بڑھتے پھر حکم کی تدبیر کرتے ہوئے بادل گواہی دیتے ہیں کہ جس چیز کا وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے وہ کنفارم ہو کر رہے گا یوما ترجف الراجفہ تتبعوہ الرادفہ قلوب یوما ایزیون واجفہ ابساروہ خوشعہ اس دن جب تھر تھری چھٹے گی ایک کے پیچھے دوسری اس دن کتنے دل خوف سے دھڑکتے ہوں گے ان کی نگاہیں جھکی ہوں یعنی اب یہ اب اللہ تعالیٰ نے ایک دلیل کے طور پر ایک ایویڈنس کے طور پر بتایا کہ دیکھیں اس طرح سے اللہ تعالیٰ ہواوں کو ایسے منیج کر لیتا ہے کہ کبھی تو یہ جڑ سے اکھارنے والی بہت تیز ہوایں بھی چلتی ہیں کبھی نرم بھی ہوتی ہیں اور پھر پوری قائنات کے اندر تیرتے دوڑتے ہر چیز جو جو مومنٹ کر رہی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کے این قانون کے مطابق چل رہے ہیں اور بہتر بھی ایسے ہی چلتے ہیں تو یہ سب ایک پورا ایویڈنس ہے کہ جس سے ریزلٹ آپ پہ بھی ہونا ہے آپ کو بھی کچھ منیج کرنا ہے اللہ تعالیٰ پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اب جس دن ایک یہ پورا اعلان ہو جائے گا تھر تھری ایک بالکل ایک طرح کا ایک ڈیزاسٹر سا ہونے لگے گا کہ ہم این سو کے اٹھے ہوں گے فوراں اٹھ کے آ جائیں گے تو اب بڑا دل خوف سے دھڑکتے ہوئے جائے گا نگاہیں جھکی ہوں گی کہ ہمارا پتہ نہیں کیا ہونا ہے اور اب ہمیں وہ یاد بھی ہو جائے گا کہ ہم نے اپنی اس زندگی میں جو آج کل کی زندگی ہے اس میں ہم نے کیا کیا تو اس کا پھر ریزلٹ بھی آنے لگا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے فائنل سٹیشن پہ پہنچ گئے تو اب اللہ تعالیٰ نے پھر اس کی سیچویشن بتائی کیا ہوگا پوچھتے ہیں کیا مرنے کے بعد ہم ضرور اسی طرح پلٹا کر واپس لے جائیں گے کیا اس وقت جب ہم کھنکھناتی ہڈیاں ہوں گے ہم تو کہنے لگے کہ یہ تو لوٹنا تو پھر بڑے نقصان کا لوٹنا ہوا سو یہ مزاق اڑاتے ہیں تو سن لیں کہ یہ بس ایک ہی ڈانٹ ہوگی پھر دفتن یہ میدان میں سامنے ہوں گے یعنی اب یہ منکرین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک یہ مزاق کے طور پہ کہا کہ جی آپ کہہ رہے ہیں جی آخرت آئے گی تو یہ تو ہم تو بالکل صرف ہڈیوں کی ایسیت ہی ہوگی ہم تو مر کے ختم ہو چکے ہوں گے تو یہ تو ہوا تو بڑا نقصان ہے جی یہ کیسے ہو جائے گا تو یہ ایک مزاق تھا تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کا جواب دیا کہ بھی یہ ایک اللہ تعالیٰ کے لیے صرف ایک ڈانٹ ہوگی یعنی یہ وہی جو سور کا ایک پوری بس آواز ہی آئے گی اور ساراں اٹھکے گھڑے ہو کے ہم آ جائے گی تو یہ ریزلٹ ہوگا تو اس کے لیے تیار ہو جاؤ اب اللہ تعالیٰ نے اس کے ایویڈنس کے ایک ایگزیمپل دیا آخرت کی کہ اسی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کر کے دکھا دیا اس کی مثال اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کو یہ مثال دی گئی اچھا سنو کیا موسیٰ کی سرگزشت تمہیں پہنچی ہے؟ جب اس کے رب نے توہ کے مقدس وادی میں اسے پکارا کہ فراؤن کے پاس جاؤ اس نے بہت سر اٹھا لیا ہے اور اس سے کہو کہ کیا تم میں کچھ جذبہ ہے کہ پاکیزگی کی طرف آ جاؤ اور میں تم کو تمہارے رب کی راہ دکھاؤں کہ تم اس سے خبردار ہو یعنی اب یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کیس میں اب یہ سرگزش تمہیں پہنچی ہے تو واقعی پہنچ گئی ہوئی تھی کہ بائبل کے ذریعے خود یہودیوں نے کرسینز نے بتایا بات حربوں کو یہ اس طرح کے واقعہ ہو چکا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اسی کو ایک تفصیل کے طور پر دیا اور بتایا کہ دیکھو کہ جب توا یہ ایک مقدس وادی اللہ تعالیٰ نے تحقی ہوئی ہے اور یہ ایجپٹ کے ایک سہرائی علاقے کے پہاڑی انچے انچے بلکہ پہاڑا ان کے اندر سے ان کو ایک آواز دی گئی کہ جناب میں آپ کا رب ہوں اور تمہیں یہ ایک رسپونسیبیلٹی دی اس کو ہم بہت تفصیل سے پڑھیں گے کچھ اور لمبی صورتوں کے اندر یہ اور ڈیٹیل آتی ہے تو ان کو بس اصل بات یہی بتائی گی کہ فیرون پہ تم جاؤ اور جا کے وہاں پہ آپ نے یہ اللہ کا میسج پہنچانا ہے کہ اگر وہ پاکیزگی حاصل کرنا چاہے تو اس کو پورا بتا دو اور نہیں ہے تمہاری مرضی تو یہ فیرون کون تھا کہ یہ دنیا کی اس زمانے کی یعنی اب سے تین ہزار سال پہلے تری تاؤزن ٹو انڈرڈ یئرز اگو یعنی اس نے پرانے زمانے کا یہ فیرون یہ ٹائٹل کا نام تھا بادشاہ کا اور بہت سے فراہین گزرے ہیں اور ان کی لاشیں بھی آج موجود ہیں تو اس میں ایک فیرون تھا جس پہ اللہ تعالی نے یہ تیع کیا کہ ابھی اس پہ جدا و صدا کا اگزمپل کر کے دکھوں تو اب موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول بنے ان کو رسپونسیبلیٹی ہوئی کہ آپ جائیں اور یہ پورا میسج پہنچا دیں اب ہوا کیا اس کا پھر ریزلٹ کیا ہوا اس دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور ایجپٹ تھی جس کے آثار آپ کو ابھی بھی ملتے ہیں کہ آپ ایجپٹ میں چلے جائیں تو آپ کو فرائین کے احرام آپ کو نظر آئیں گے جو انہوں نے اپنی قبر کے طور پر بنائے ہوئے تھے بہت انچے انچے محل کہ جی ہم تو مر کے اس میں رہتے ہیں انجوئے کریں گے تو یہ انہوں نے حرکت کی ہوئی تھی اب یہ دیکھئے اللہ تعالی نے اس میں سے ایک فیرون کو سلک کر کے اس زمانے میں جو بہت نیک انسان تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو حکم دیا کہ آپ یہ میسج پہنچائیں اب کیا ہوا پھر انہوں نے فیرون کے پاس جا کر اسے بڑی نشانی دکھائی لیکن اس نے جھٹلا دیا اور انہیں نہیں مانا پھر اپنی سرگرمیوں کے لئے پلٹا اور اپنے لوگوں کو اکٹھا کر کے پکارا پھر کہا کہ تمہارا سب سے بڑا خدا تو میں ہوں یہ اس نے کہا فیرون یعنی اس نے بادشاہ نے اپنے آپ کو خدا قرار دیا ہوا اور اس کی جتنی پارٹی تھی ان کی ملٹری تھی وہ ساری اس کا پوجہ کر رہے تھے تو یہ اس نے کیا پھر ارشاد فرمایا بلاخر اللہ نے دنیا اور آخرت دونوں کے عذاب میں اسے پکڑ لیا لوگوں اس سرگزشت میں یقیناً بڑی عبرت ہے ان کے لئے جو خبردار رہنے والے ہوں کہ جو واقعی خبردار ہوں جن کو پتا ہو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جانا ہے تو ان کے لئے اللہ تعالیٰ نے ایک عبرت کی ایکزیمپل بتا دی کہ اس دنیا میں اس پہ عذاب آیا اور آخرت میں اور آپ پڑ چکے ہیں سورت البقرہ میں کہ پھر اس فران اور پوری پارٹی کو اللہ تعالیٰ نے ان کے سمندر میں یا اس کی ایک جھیل میں پورے میں اس کو غرق کر دیا اور تب پورے ایجپٹ کو پتا چلا تھا کہ دنیا کے سب سے بڑے سوپر پاور بادشاہ اور اس کی پوری پارٹی کو اس طرح مارا گیا اور ان کو ہی نہیں بلکہ اس سمانے کی دنیا میں یعنی آپ سے تین ساڑھے تین ہزار سال پہلے کے زمانے میں جو فران تھے یہ دنیا کے سوپر پاور تھے بلکل ایسے ہی جیسے آج کل امریکہ تو اس طرح کی حیثیت تھی اور پوری دنیا کو پتا بھی چل گیا کہ آج ہی یہ اللہ نے کر دی ہے امام اور یہ پورا میسج پہنچ رہا تھا ان سب کو تو ان کو بھی ایک وارننگ مل گئی اور پھر ہسٹری میں اللہ تعالیٰ نے وہاں سے آج تک اس کو بتائے رکھا بائبل میں بھی یہی ہے قرآن میں بھی یہی ہے کہ یہ پوری ڈیٹیل ہوئی تو بتاؤ کہ بھی اگر ہم لوگوں کے لئے وہ ریزلٹ آنا ہے جو فران کے ساتھ ہوا اگر وہ ایمان لے آتا تو وہی سپر پاور ہوتا اور نہیں لیا تو اس کو اللہ تعالیٰ نے اسی دنیا میں اس کو عذاب کے طور پہ کر دیا یہ صرف ایکزیمپل کے طور پہ کہ سیم ہمارے ساتھ یہی ہونا ہے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم پہ بھی یہی ہوا اس لئے ان کو یہی وارننگ آپ کو فران کی بڑی اگزیمپل کئی جگہوں پہ مکی صورتوں میں آپ کو نظر آئے گا پھر مدنی صورتوں میں بھی آپ نے پڑا وہ بھی گواتی یہ پورا آتے ہوئے ان کو بتایا گیا تمہارے ساتھ بھی ہونا ہے اور وہ مانتے نہیں رہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی پوری جو قریش اور بلکہ پورے عرب کے اور قبائل بھی ان سب پہ اسی دنیا میں کر کے دکھا دیا اور ان کے بڑے بڑے پہلوان سب سرنڈر ہوتے چلے گئے اور ان کی مجورٹی ہی مان لے آئے جو نہیں لائے تو ان کو اللہ تعالیٰ نے یہی سزا دے دی تو یہ ایک اگزیمپل ہے کہ بھی یہ اس دنیا کے اندر تو ہمیں سب سے زیادہ ایک ایشو یہی ہوتا ہے نا مرنا جائے کہ یہاں جو ہم انجوائیمنٹ لے رہے ہیں تو بھئی اللہ تعالیٰ نے اس لئے اسی کو ایک سزا کے طور پر دکھا دیا کہ یہ ہر انسان کے ساتھ آخرت میں ہونا اب دیکھئے آگے اللہ تعالیٰ کے لئے ایک ثبوت کے طور پر سیمپل کے طور پر اللہ تعالیٰ نے کچھ اگزیمپلز دی جو پچھلی صورتوں میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں اب مزید فرمایا کہ تم نہیں مانتے تو بتاؤ کہ تمہیں بنانا مشکل ہے یہ آسمان کو اللہ نے اسے بنایا اس کا گمبت اونچا کیا ہے پھر اس کو خوب درست کیا ہے اور اس پر چھائی ہوئی اس کی رات اس نے ڈھاک دیا اور اس کا دن بے نقاب کر لیا ہے یہ دیکھو کہ میں نے یہ آسمان اور اس کی یہ پورے گلیشئرز گلیکسیز یہ اتنی ساری بنانی یہ مشکل تھا کہ تمہیں دوبارہ پیدا کرنا مشکل ہے دوچکری سوچ لو کہ یہ ہے تو اللہ نے جب یہ کر دیا تو پھر کونسا مشکل کا وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ ضَحَاهَا اَخْخْرَجَ مِنْهَا مَاعَهَا وَمَرْعَاهَا وَالْجِبَالَ اَرْسَاهَا مَتَاعَلْ لَكُمْ وَلِأَنْعَائِمُكُمْ اس کے بعد زمین کو اس نے بچھایا اس کے اندر سے اس کا پانی اور چارہ نکالا اور اس کے پہاڑ اس میں گاڑے ہیں تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کے لیے رہنے کی اشیاء کے طور پر کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھی اتنے کچھ بنا دیا تو اب انسان ہو تو تم خود ذرا پانی اور اس کے لیے چارے کو اور پہاڑوں کو خود بنا کر دیکھ لو کر سکتے تو وہ جب اللہ نے کر دیا ہے تو تمہیں پھر دوبارہ زندہ کرنا اللہ کے لیے کیا مشکل ہے اب آخرت کا ہنگامہ اس کے بارے میں فرمایا کہ بھی ریزلٹ کیا ہوگا یہ وہی ہے کہ جو پچھلی صورتوں میں آیا لیکن اس کو اور پہلووں سے ارشاد فرمایا فَإِذَا جَاءَتِ الصَّوَمَّةُ الْقُبْرَا يَوْمَ يَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَا وَبُرِّ ذَتِلْ جِخِيمُ لِمَنْ يَرَا چنانچہ حقیقت یہ کہ جب وہ بڑا ہنگامہ برپا ہوگا تو یہ سب درم برم ہو جائے گا اس دن انسان اپنا سب کیا دھرہ یاد کرے گا اور جہنم ان کے سامنے بے نقاب کر دی جائے گی جو اس سے دوچار ہوں گے انہیں ہوگا کیا یہ اب سیچویشن بتا دی کہ پورا ہنگامہ ایک طرح کا ہو جائے گا ایک طرح کا پورا بڑا سا ڈیزاسٹر نظر آئے گا اور ساتھ ہم اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے تو جیسے ہی کھڑے ہوں گے تو پھر جو لوگ دوچار ہوں گے جن پہ اللہ تعالی نے صداقہ کیا تو ان کے لئے پوری جہنم اس کو بے نقاب ایسے نظر آ جائے گی تو وہیں سے ان کو دل پہ دھوکھ اور یہ آنا شروع ہو جائے گا سو جس نے سرکشی اختیار کی اور دنیا کے زندگی کو ترجیح دی تو جہنم اس کا ٹھکانہ ہو تو یہ بتایا گیا کہ جنہوں نے اس دنیا کی انجوائمنٹ کے لئے اللہ تعالیٰ پر ایمان کو چھوڑ دیا آخرت کو چھوڑ دیا اس کے رسول کا میسج آیا اس کو انکار کیا اور پھر ایتھکس جو خود اللہ تعالیٰ نے ہر بچے کے دل میں ہی پیدا کر دی ہوئی ہے اس کو بھی ریجیکٹ کیا اور لوگوں کو دہشتگردی کرتے رہے مارتے رہے تو ریزلٹ یہ ہے یا کرپشن کرتے رہے تو پھر ان کا یہ ریزلٹ ہے کہ یہ ظاہر ہے کہ کرپشن کیوں کرتا ہے انسان یہ لوگوں کو قتل کیوں کرتا ہے کہ صرف دنیا کی زندگی کا فائدہ اٹھانے کے لئے تو اللہ تعالیٰ نے ہوتا ہے یہ چاند عرصے کے لئے ہوتا ہے ختم ہو جاتا ہے پھر سب ڈیلیٹ ہو جاتا ہے زیرو ہو چکا ہوتا ہے آپ کے سب بینیفٹس جو آپ انجوائی کر رہے تھے اب اس کے بعد یہ ٹھکان ہے تیار ہو جاؤں پھر ریزلٹ یہ اور جو اپنے رب کے حضور میں پیشی سے خبردار رہا اور اپنے نفس کو خواہشوں کی پیروی سے روکا تو جنت ہی اس کا ٹھکانا تو اب دوسرے ٹائپ کے لوگوں کا بتایا گیا کہ وہ جب اٹھیں گے تو جو اس زندگی میں جنہوں نے اللہ تعالی سے یہ خبردار رہے اللہ تعالی کے قرآن کو پڑھتے رہے غور کرتے رہے اس پر عمل کرتے رہے تو پھر ان کو اب یہ خواہشوں کی پیروی سے روکا یعنی یہ کیا ہے یہ وہ عام خواہش نہیں ہے بھوک کی خواہش ہوتی ہے نورمل ہے اس میں کوئی گناہ نہیں کچھ نہیں ہے یہ وہ خواہشات ہیں جس میں ہم کرپشن کریں اور لوگوں سے کچھ فائدہ اٹھائیں فائدہ کیا ہوتا ہے کہ ہم کسی طرح پیسہ کمال ہیں بغیر کسی یعنی اس کا کوئی حق نہیں ہے اور پھر بھی ہم ان سے لیں یا ڈاکو یا چور بن جائیں یا کرپشن کریں یا دہشتگردی کریں ان سب کا یہ ریزلٹ ہوتا ہے تو جو اس سے بچتا جائے جو شخص اس کے لیے پھر جنت ان کا ایک رہنے کی جگہ ہوگی جس کی بہت مختلف صورتوں کے اندر ڈیٹیل بتائی گی کہ ایسی ہوگی اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال ہوا کہ یہ کب آئے گی آخرت تو اس کو ٹائم کو اللہ تعالیٰ نے پھر بتا دیا رسول وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ آخر وہ ٹائم کب آ کر پورا ہوگا فیمہ انت من ذکراہ الہ ربی کا منتہاہ تمہیں اس بحث سے کیا تعلق اس کا علم تمہارے ربی کے حوال ہے انما انت منظرو من یخشاہ رسول آپ تو صرف ان لوگوں کو خبردار کر دینے والے اور جو اس سے خبردار رہیں جن کو خبردار رہنے کا شوق ہے بس انہی کے لیے یہ میسج ہے قَنَّهُمْ يَوْمَا يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَسُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ دُحَاهَا یہ جس دن اس کو دیکھیں گے تو یہ سمجھیں گے کہ گویا ایک شام یا اس کی صبح سے زیادہ دنیا میں نہیں رہے بس یہ اتنا ایک شام کچھ گھنٹے ہی گئے لیں بس اتنی فیل ہو رہی ہوگی جب اٹھیں گے تو اب اس لیے اللہ تعالیٰ نے ٹائم نہیں بتایا کہ کب ہوگی آخرت لیکن اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ہمیں بتایا گیا کہ جناب آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جیسے ہی آپ کی موت آئے تو آپ کے لیے وہیں سے آپ کی قیامت شروع تو اس کے لیے یعنی آپ ظاہر ہے کہ اگر فوراں جزا ملنی ہے وہ بھی مل جائے گی کچھ ایسے بہت ہی نیک لوگ اللہ کے نبی رسول ہیں ان کے صحابہ کرام کو مل جائے گا یا میں سے بھی کوئی نیک لوگ ہیں انتائی نیک لوگ ہیں ان کو فوراں بینفٹ ملنا شروع اور جو بہت بڑے منکر ہیں جیسے فرعان اور اس ٹائپ کے لوگ ہیں تو ان کو فوراں موت کے ساتھ ہی صدا شروع اور درمیانے ایک قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ سنا دیتا ہے سو کے اٹھتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ جی بس اس زندگی میں تو بس کچھ گھنٹے ہی رہے ہیں اور کچھ نہیں بس اتنا ہی ٹائم ہے تو اتنے آورز کا رہ گیا بس یہ ہی ہے تو جناب صبح سے زیادہ بس یہ ہے یہ ہی ٹائم تا شام سے صبح تک ایک رات ہی ہمیں بس رہے ہیں اس دنیا میں اب فیل ہوگا کیونکہ انلیمیٹڈ لائف ہوگا تو یہ پھر اس کا جو ریزلٹ ہے وہ اللہ تعالیٰ کر دے گا تو یہی اللہ تعالیٰ نے پورا میسج اپنے قرآن میں بتا دیا ہے اب ہماری مرضی کہ ہم جو چاہے راستہ اختیار کر لیں چاہے جنت کی طرف یا جہنم کی طرف تو یہ ہم پلے سے رات پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں اسی ٹرین کے اندر اور ہم نے اللہ کے سٹیشن تک پہنچنا ہے اب جو چاہے تو اس سے چھلانگ لگا کر گر جائے اور جائے پھر وہ جہنم کی طرف اور جو رہنا چاہے اللہ تعالیٰ کی حضور پہنچنا چاہے تو اس کی تیار ہو جائے تو یہ آپ کے ذہن میں بہت سے سوال پیدا ہوں گے تو اس کو بلا تکلیب ایمیل کر دیجئے اگلی صورت میں بھی یہی موضوع چلے گا لیکن وہاں اس میں ایک خاص موضوع آیا گا کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹریننگ دعوت کا اس کے بارے میں وہ چلے گا اور پھر آخرت کی بات بھی چلے گی تو اس کو اب ہم آگے دیکھتے ہیں جزا کر اللہ خیر وستنال جزا